اسلام علیکم میں اسامہ حبیب انساری اپنے انویسٹرز کو اپنے کلائنٹس کو ایک دبا پھر اپنے چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں اور ہم ڈیل کرتے ہیں بیریئر ٹاؤن کراچی ڈی ایچ سٹی کراچی تیسر ٹاؤن اسکیم 45 اسکیم 33 کی لیگل سوچائٹیز اور اسکیم 45 کی تمام لیگل سوچائٹیز کو الحمدللہ ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں اور آج کا ٹاپک ہے میرے پاس آپ لوگوں کے لیے جس پر ہم بات کریں گے جس پر ہم اپنی ڈسکیشن کریں گے وہ ہے تیسر ٹاؤن اسکیم 45 اسپیشلی اسکا فیز ون اور فیز ون کے کونسے سیکٹر کو ہم ڈسکیس کریں گے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ آگے بتاتا ہوں تو اگر ہم فیز ون کے بات کر رہے ہیں تو فیز ون کے اندر کوئی نو سیکٹر ہے جس کے اندر آپ لوگ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور یہ نو ایسے بہترین سیکٹر ہیں کہ جس میں آپ لوگ آنکھیں بند کر کے انویسمنٹ کر سکتے ہیں جس میں کوئی قبضے کا چکر نہیں ہے کوئی فائل کی ڈبلنگ نہیں ہے کوئی انکروچمنٹ کا چکر نہیں ہے کوئی قبضہ نہیں ہے تو الحمدللہ یہ نو کے نو سیکٹر پوری طرح سے کلیر ہیں انویسمنٹ کے لیے گھر کی تعمیر کے لیے یہاں پر رہائش کے لیے اور اچھا بینیفٹ آپ یہاں پر اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں انویسمنٹ کے لحاظ سے تو یہ بہت ہی ضرورت سیکٹر ہیں نو کے نو لیکن آج خصوصا جس ایک سیکٹر پر میں نے بات کرنی ہے وہ ہے سیکٹر ایٹی اور ہم اس کی لوکیشن پر بات کریں گے اس کے کرنٹ ریٹس پر بات کریں گے آئے کہ انویسمنٹ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے اور جو یہاں کی پلوٹ ہولڈرز ہیں آئے کہ ان کو اس ٹیم پر پلوٹ رکھنا چاہیے یا یہ یا کہ یہ اچھا ٹیم اس ٹیم ایجٹ لینے کا ان کو پلوٹ سیل آؤٹ کر دینا چاہیے یہ ساری بات ہیں اور یہ ساری چیزیں میں کوشش کرتا ہوں اپنی اس ویڈیو میں میں کور کروں تیسر ٹاؤنس کی ٹیم 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 کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ایٹی سکوار یارڈز ون ٹوٹی سکوار یارڈز ٹو فورٹی سکوار یارڈز اور فور ہنڈرڈ سکوار یارڈز کہ آپ کو ریزیڈنشل کلوٹس مل جاتے ہیں اور یہ چار طرح کی یہاں پر کیٹیگریز ہیں اور ایٹی سکوار یارڈز کی جو پیمنٹ تھی وہ تھی ایٹی تھاؤنس اسی طرح جو ون ٹوٹی سکوار یارڈز کی جو ٹوٹل پرائز تھی پلوٹ پرائز وہ تھی اسی طرح جو ٹو فورٹی سکوار یارڈز کی تھی وہ تھی فائیف لیک ٹوٹی ایٹ تھاؤنس اور جو 400 سکوار یارڈز ہے وہ ہے 12 لیکس تو یہ چاروں کی پرائز میں نے آپ کو بتا دی جو کہ مختلف پرائز تھی 2004 اور 2005 میں اس کی لانچنگ ہوئی تھی اس ٹائم یہ بوکنگ میں دیا گیا تھا اور تب سے لے کر اب تک اس کی انسٹالمنٹ چل رہی تھی جو کہ پوری ہو چکی ہے اور اس ٹائم یہاں پہ جو مارکٹ ویلیو چل رہی ہے اس پر آنے سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا آپ کو بیک گرانڈ بتا دوں اور اس کی لوکیشن میں بتا دوں کہ تیسر ٹائن کے جو لوکیشن ہے وہ مین ناظرم بائی پاس پر ہے اور یہ بہت ہی پرائم لوکیشن ہے یقین مانے بہت ہی پرائم لوکیشن ہے بس یہ کہ ڈیولیپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو مسئلہ مسائل ہوئے ہیں اور جو اس پر دھیان نہیں دیا گیا اس کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو اتنی لیٹ ہو گیا ہے اور یہاں پر ڈیولیپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر آبادی نہیں ہو سکی ہے لیکن اب یہ کہ انویسٹر نے یہاں کا رخ کر رہا ہے اور انویسمنٹ یہاں پر ہو رہی ہے حالات بہتر رہتے ہیں اور کام اسی طرح اگر ہوتا ہے مانا کہ سلو پیس میں ہوتا ہے لیکن اگر ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو انتہائی سستے پلوٹ اس وقت آپ کو مل رہے ہیں یہ مہنگترین پلوٹ ہوں گے انشاءاللہ ان کیوچر تو ہم بات کر رہے تھے سیکٹر ایٹی کی سیکٹر ایٹی کی اگر میں سب سے پہلے ڈسٹنس کی بات کروں تیسر ٹاؤن کے مین گیٹ سے تو اس کا جو ڈسٹنس ہے تقریباً کوئی تین کلومیٹر یا ڈھائی کلومیٹر کے آس پاس اپروکسیمیٹ اس کا ڈسٹنس ہوگا اور جو اس کی لوکیشن ہے وہ مین شارہ تیسر پر ہے ون ففٹی فٹ وائلڈ روڈ پر ہے اچھا سیکٹر ایٹی اور سیکٹر سیونٹی سکس یہ دونوں سیکٹر آمنے سامنے ہیں اور دونوں ہی بہت زبردست سیکٹر ہیں انویشمنٹ کے لیے رہائش کے لیے اور سیکٹر ایٹی کے اگر میں خصوصاً بات کروں تو یہاں پر آپ کو ایٹی سکوار یارڈ بھی مل جائے گا یہاں پر آپ کو ون ٹونٹی بھی مل جائے گا یہاں پر آپ کو ٹو فورٹی بھی مل جائے گا اور یہاں پر آپ کو فور ہنڈرڈ سکوار یارڈ بھی مل جائے گا اچھا سیکٹر ایٹی کے اندر بھی چار سب سیکٹر ہیں جیسا کہ تیسر کے جتنے بھی سارے سیکٹر ہیں ان کو چار سب سیکٹر کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے 1, 2, 3 اور 4 تو اسی طرح جو سیکٹر 80 کی جو سب سیکٹر ہیں اگر ہم شروع کے فرنڈ کے جو سیکٹر اگر ہم ان کی بات کر لیں پہلے جو سیکٹر 80 ہے اچھ کا جو پہلے سیکٹر ہے سب سیکٹر وہ ہے 1 اور اس کا جو دوسرا سب سیکٹر ہے وہ ہے 2 اچھا 80 بائی ون کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر آپ کو جو کیٹگری ملتی ہے وہ ملتی ہے 120 سکوار یارڈ کی اور 80 کے ون کے اندر آپ کو سارا ہی 120 سکوار یارڈ کی ملتا ہے اور 80 کے ون کے اندر ہی اس ٹائم 120 سکوار یارڈ کے اندر کنسٹرکشن کا جو کام ہے وہ بہت زور شور سے آپ کو ملے گا آپ خود جا کر آن گراؤنڈ 80 کے ون کو وزٹ کر رہے ہیں وہاں پر جو کنسٹرکشن کا جو کام چل رہا ہے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے یہ اتنی تیزی سے یہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے اسی کے ایک میں کنسٹرکشن بہت تیزی سے ہو رہی ہے اور اگر 120 سکوار یارڈ کی میں اس وقت ریٹ کی بات کروں 80 کے ون میں تو یہاں آپ کو کم سے کم کوئی پلوٹ ملے گا 18 لاکھ سے لے کے اس وقت 23 لاکھ 24 لاکھ تک آپ کو یہاں پر پلوٹ اس وقت ملے گا 120 سکوار یارڈ کا اور یہ سارا ہی سکوار یارڈ کیا آپ کو بتایا کہ یہ 120 سکوار یارڈ کا پورا کا پورا سکوار ہے اسی طرح جو اس کے برابر میں ہے وہ ہے سب سکوار 2 اور سب سکوار 2 کے اندر آپ کو ملتا ہے 120 سکوار یارڈ اور 400 سکوار یارڈ کے آپ کو پلوٹس ملتے ہیں اچھا جو 120 سکوار یارڈ کے جو کرن ریٹ چل رہا ہے وہ اس وقت چل رہا ہے کوئی 17 لاکھ سے لے کے 22-23 لاکھ تک کا اس وقت آپ کو ریٹ مل جائے گا 120 سکوار یارڈ کا اور جو 400 سکوار یارڈ ہے 80 کے 2 کے اندر وہ آپ کو کم سے کم ملیں گے کوئی 55 لاکھ سے لے کے 70 لاکھ با 60 لاکھ تک آپ کو یہاں پر پلوٹس ملے گا 400 سکوار یارڈ کا یہ اتنا مہنگے ہونے کی وجہ ہی یہی ہے کہ یہ مین شہرہ تیسر پر لوکیٹ کرتا ہے 150 فٹ روائی روڈ پر ہے گیٹ سے قریب ہے مین روڈ کے پلوٹس ہے اپروچ اس کی بہت نزدیک ہے کل کو یہاں پر عریب قریب کمرشل آتے ہیں تو آپ کو کمرشل کے نزدیک آپ کو یہاں پر رہائش ملے گی جو کہ بہت آسانی سے آئے سارا سامان اور ساری ضروریات زندگی کی چیزیں آپ کو بہت آسانی مل جاتی ہے کمرشل کے قریب ہونے سے لیکن میں کمرشل فیس کی نہیں بات کر رہا میں کمرشل کے قریب ہونے کی بات کر رہا ہوں تو یہ دو سیکٹر تھے اور یہ دونوں سیکٹر کے میں نے آپ کو جو کٹیگریز اس کی بتاتی ہے ایک 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 ا جو ون کے پیچھے جو فور ہے سب سیکٹر اس میں آپ کو جو ملیں گے پلوڈز وہ ملیں گے ٹوٹلی اٹی سکوار یارڈز کے پلوڈ ملیں گے جو کہ تیسر ٹاؤن اس کی اپورٹی فائف کے سب سے چھوٹی گٹنگ ہے اٹی سکوار یارڈز اچھا یہاں پر جو کرنڈیٹ چل رہا ہے اٹی کے فور میں یہاں آپ کو تقریباً جو پلوڈ مل جاتا ہے کوئی کم سے کم آپ کو یہاں پر پلوڈ ملے گا بارہ لاگ سے لے کے کوئی سولہ سترہ لاگ تک آپ کو یہاں پر فلاڈ مل جاتا ہے اٹی کے فور میں اٹی سکوار یارڈز کا اسی طرح جو اس کے برابر میں اٹی کا thری یہاں پر آپ کو تین کٹیگریز ملتی ہیں سب سے پہلی چیز اٹی سکوار یارڈز پھر آپ کو ملتا ہے ون ٹونٹی سکوار یارڈز پھر آپ کو ملتا ہے 2 فورٹی سکوار یارڈز یہ تینوں کٹیگری آپ کو اس ایک سبسکٹر میں مل جاتی ہے 80 کے 3 کے اندر ہے اور اگر میں اس کی rates کی بات کروں especially 80 کے 3 کے اندر ہم 80 square yards کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بھی آپ کو کوئی تقریباً 11-12 لاکھ سے لے کے آپ کو rate ملتا ہے 15-16 لاکھ تک اسی طرح اگر میں 120 square yards کی بات کروں تو اس کا بھی آپ کو approximate یہی distance یہی rates ملتا ہے 13 لاکھ سے لے کے کوئی 15-16 لاکھ تک اور اگر میں 240 square yards کی بات کروں 80 کے 3 کے اندر تو اس کا rate اس وقت چل رہا ہے کوئی 22 لاکھ 23 لاکھ سے لے کے 27-28 لاکھ تک یہاں پر آپ کو 240 square yards کا rate مل جاتا ہے تو یہ تھا sector 80 تیسر town scheme 45 کا جو کہ main شارت تیسر پر locate کرتا ہے 150 feet wide road پہ ہے investment کے لیے بہت ہی شاندار sector ہے construction کے لیے بہت ہی زبردست sector ہے construction already یہاں پر start ہو چکی ہے انقریب سال دو سال میں ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پر کچھ گھر کے اندر رہائش بھی مل جائے کیونکہ جتنی speed سے یہاں پر construction ہو رہی ہے اس speed کو دیکھتے ہوگا اگر یہی speed رہتی ہے تو اس کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک سے دو سال میں ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پر رہائش بھی مل جائے اچھا ہم transfer process کی اس کی بات کر لیتے ہیں transfer کا procedure وہی سیم ہے جو سارے sectors کے اندر اور ساری تیسر کی files کا ہے کہ آپ کو MDR میں وقت کے office جا کے آپ کے نام پہ file transfer ہو جاتی ہے مہینے دو مہینے کا procedure ہوتا ہے کم ہو بیش دیر سور اس میں ہو جاتی ہے تو 80 اور 120 گز کی جو transfer fees اس پر چل رہی ہے کوئی 40-45,000 چل رہی ہے اسی طرح جو 240 اور 400 ہے وہ تقریباً کوئی 50 سے 65,000 کے اسپاس fees سکل رہی ہے 400 اور 240 square yards کی میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہی ہے investment کریں بھرپور کریں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اس time آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے دیکھیں market کو correction آنا یا market کا نیچے آنا لوگ ہمیشہ اس کا negative impact ڈالتے ہیں clients کے ذہنوں میں investors کے ذہنوں میں کہ market تو نیچے آگئی ہے اس کی مبکار ہے تو یہ ہے وہ ہے میں اس چیز کو ایک positive sign بولتا ہوں یہ جو unmature market ہے یہ ساری جتنی بھی market ہے تیسر کی یہ اس time unmature ہے it means یہاں پر ابھی پوری طرح سے development نہیں ہوئی ہے پوری طرح سے construction نہیں ہوئی ہے پوری طرح سے آبادی نہیں ہوئی ہے تو جب پوری طرح سے آبادی ہو جاتی ہے تو اس کا rate مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ rate اتنی آسانی سے نیچے نہیں آتا لیکن یہ جو unmature market ہوتی ہے جو especially جس کو ہم plots کے market بولتا ہے جس میں buying selling بہت تیزی سے ہوتی ہے rate بہت تیزی سے اوپر نیچے جاتا ہے تین مہینے market چلتی ہے تو نو مہینے دس مہینے market بیٹ جاتی ہے تو اس ایسی market کو unmature market کہا جاتا ہے کہ جس میں پوری طرح سے development نہیں ہوئی پوری طرح سے construction نہیں ہوئی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ market کے نیچے آنے کو market میں correction آنے پہ یہ market کا reverse ہونے پہ لوگ اس کا negative impact ڈالتے ہیں میں اس کو positive sign اس لیے کہتا ہوں کہ market اگر مسلسل اوپر چڑتی جائے تو اس کے rates بہت اوپر نکل جائیں گے تو market تھوڑی چلے تھوڑی بیٹ ہے پھر تھوڑی چلے پھر تھوڑی بیٹ ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ نیا جو investor ہے نیا جو investor کو market میں آنے کا دوبارہ سے موقع ملے گا یا جو ابھی تک اس market میں لوگ نہیں آئے جو لوگ سوچ رہے تھے یا let's suppose کہ جس time ایک سو بیس گرس کا سٹر ایسی کے اندر plot پچیس لاکھ اچھبیس لاکھ کا ہوا وہا تھا اس time اگر کوئی سوچ رہا تھا کاش اس لیے rate تھوڑا سے نیچے آ جاتا تو میرے پاس جو پندرہ سولہ لاکھ روپے ہیں یہ میں اس کے اندر invest کر دیتا تو وہ اس time نہیں کر سکتا تھا لیکن ابھی اس کے پاس یہ time ہے کہ وہ یہاں پر reinvest کر سکتا ہے یا نیا investor کے یہ time ہے کہ وہ اس کے اندر دوبارہ سے investment کر سکتا ہے تو اس سے بہت بڑا benefit کیا ہوگا جتنے نئے لوگ اس market کے اندر آئیں گے تو پیسہ جو آپ کا money ہے وہ اس کے اندر پارک ہوگا زیادہ سے زیادہ investment ہوگی جب زیادہ سے زیادہ investment ہوگی تو وہ market اچھی run ہوتی ہے اس market میں boom اچھا آتا ہے اس market میں construction کو فروغ ملتا ہے پھر جو government ہوتی ہے وہ پھر یہاں پر development کرنے پر بھی زیادہ serious ہوتی ہے کہ جب اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ہم اس زگہ سے اب revenue generate کر سکتے ہیں تو سیدھی بات ہے government بھی اس زگہ پر development کرنے کا اس کو چلانے کا سوچتی ہے تو یہ تھا sector 80 اپنی ویڈیو کو میں یہی end کرنا چاہ رہا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ کو بہت سی تیزیں بہت سی باتیں اور بہت سی information سمجھ آئی ہوگی تو اپنی اس ویڈیو کو میں یہی end کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو بہت سی تیزیں سمجھ آئی آگئی ہوگی اور مزید کچھ معلومات کے لیے آپ میرے نمبر پر contact کر سکتے ہیں اپنا بہت ہی خیال لگی گئے نیکس ویڈیو میں مزید کچھ نئی update کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں گے اللہ حافظ